السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہیں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں دعا کرنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے اور دعا مانگنا دعا کرنا کیسا ہوتا ہے یہ ہم بیان کرنے والے ہیں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں چنانچہ اس تعلق سے آج پہلا خواب ہے خواب میں دعا کرنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو دعا مانگتے ہوئے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دلی مقاصد اور جائز تمنا پورے ہوں گے اور جو اس کی نیک عارضو ہے انشاءاللہ وہ اس کی پوری ہو جائے گی دوسرا خواب ہے دعا مانگنا اور دعا میں اپنی بخشیس اور گناہوں کی تلافی مانگنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یاد رکھیں اگر کسی نے دعا کرتے ہوئے خصوصاً اپنی بخشیس اور مغفرت کی دعا مانگی ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا خاتمہ انشاءاللہ خیر پر ہوگا اور اس کی جائز مقاصد اور دلی تمنا پوری ہوں گی خاتمہ خیر پر ہونے کے مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ جائے گا تیسرا خواب ہے مخلوق کے لیے پبلک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان کے لیے دعائیں کرنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو مخلوق کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کا مخلوق کا خیر خواب ہوگا اور لوگوں کو اس سے خوب فائدہ ہوگا یعنی اس کی ذات لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی اس کی ذات سے لوگوں کو خوب منفات اور ان کے مقاصد حاصل ہوں گے اور یہ بہت اچھی بات ہے انسان کا کسی کے کسی کا کام آ جانا یہ اچھی علامت اور نشانی ہے چوتھا خواب ہے اللہ تعالیٰ سے کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص کام کے لیے دعا کرنا اگر کسی خاص کام کے لیے مثلا یہ دعا کی ہے کہ لڑکے اللہ تعالیٰ میرا کاروبار چلا دے یا بیماری سے صحت اور شفا نصیب فرما دے تو اس کی تعبیر ایک یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کہ یہاں لڑکے کی ولادت ہوگی اور زندگی میں خوشیاں نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ زندگی میں خوب راحت اور آسانیاں پیدا کرے گا پانچوہ خواب ہے اندھیرے میں دعا کرنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو اندھیرے میں تاریکی میں دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے یاد رکھیں اندھیرے میں دعا کرنا بھی یہ دعا مانگنے والے کے نیک اور صالح اور اچھا انسان اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہونے کی علامت اور نشانی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جو یہ جائز چیزیں اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا میں مانگ رہا ہوگا اندھیرے میں دعا کرنے والا اللہ اس کو وہ نصیب کر دے گا چھتا خواب ہے اندھیرے میں گناہگار کا دعا کرنا کوئی شخص جو اپنے بارے میں ہی جانتا ہے کہ اس سے فلا گناہ ہو رہا ہے اور وہ اس کی توبہ کرنے کے لیے دعا کر رہا ہے اندھیرے میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حقیقی زندگی میں بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا جو بھی کوئی گناہ ہو رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے ان کی تلافی اور معافی کی کوشش کرے گا تو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں دعا کرنے سے متعلق چھ خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری چینل کی کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں اور جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں ضروری چند باتیں ہمیں بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا خواب رات میں دیکھا یا دن میں جس جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے اور پھر آپ اس طرح یہ ساری باتیں بتانے کے بعد جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کے آنے والے فرائیڈے کمنڈ بوکس میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے باقی اللہ تعالی سے دعا کیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ